چار سدے کو بڑا بڑا بڑی بڑی میری طرف سے مبارک باپ پورا چار سدہ پیٹ لیای نہیں سویپ کی ہے پورا مردان الحمدللہ پورا مردان میں کہتا ہوں لرور یو مردان مردان میں ہمارے الحمدللہ آٹھ ایم پی ایس تین ایم ایس الحمدللہ ہم جیتے ہیں اسی طرح سوات میں صورت حال ہے اسی طرح پورے خیبر پختون خواہ پنجاب میں بھی اگر ہمارے وہ فون فورٹی فائیس کے ساتھ فورٹی سیبن والا ڈراما نہ کریں میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا ہماری جتنے ویننک سیٹ ہیں ساری ہم ریکاور کریں گے انشاءاللہ لیکن میں پاکستان تیرین صرف کے کارکنان سے اس وقت مخاتب ہوں دیکھیں اللہ کے حکم سے اور آپ کی میند سے ہم سب جیتے ہیں ہمارا کسی کا کوئی ذاتی ووٹ بینک نہیں ہے کوئی اس پر جو ہے نا بال زیادہ وہ ٹھیک نہ کرے اور زیادہ سر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ عمران خان کا ووٹ ہے اور یہ ورکر نکلا ہے اور خرچہ سب کا بڑا کم ہوا ہے کوئی خاص خرچہ کسی پارلیمنٹر نے نہیں کیا بہت سو انہیں تو شاید پوسٹر بھی نہ چھاپتے ہوں کارکن نے پوسٹر بھی چھاپا ہے کارکن نے جلسہ بھی کیا ہے کارکن مائک بھی کارکن لے کے آئے الیکشن کے دن چاول چائل چینی پانی شانی سارا کیمپ کارکن نے خود کیا ہے کارکن نے سارا کیا ہے میں کارکن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک پی ٹی آئی کا پارلیمنٹرین بہتر ہے باقی جماعتوں کے لیکن جو ہوا سو ہوا ایک نیا فیض ہے خان ہمارا جیل میں ہے کس لیے جیل میں ہے کرپشن کے خلاف جیل میں ہے ظلم کے خلاف جیل میں ہے کسی امینے ایم پی اے کو آپ نے آج کے بعد میں یہ کہنا چاہا ہوں آپ کو کسی کو بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ اگر کوئی لیتا ہو نہیں لینے دینا نہیں لینے دینا جتنا آپ نے ان کو پاس کرنے کیلئے کیمپین کی اس سے زیادہ آپ نے اس کے خلاف نکلنا ہے کوئی آپ کا پارلیمنٹرین ظلم کرے یا کرپشن کرے میں یہ نہیں کہتا اس نے اگر راستہ نہیں بنایا وہ بنا دے گا کسی ٹائم بنا دے گا اگر اس نے ٹرانسومر نہیں لگایا کر دے گا غمی خوشی پہ نہیں آیا آ جائے گا یہ معمولی بات میں ہوتا رہتا ہے ہلکے میں کبھی ٹرانسومر لگ گیا نہیں لگا جل گیا وہ ٹھیک کر دیں گے راستہ گیا اس کا کنیکشن چاہیے چلو آج لگا دیں گے کل ہو جائے گا اللہ بہتر کرے گا ترقیاتی کام وہ پہ نراض زیادہ نہیں ہونا ہوتا رہتا ہے لیکن اصل جو چیز ہے وہی ہے کرپشن اور ظلم جو پارلیمنٹرین اپنے علاقے میں ظلم کرے یا کرپشن کرے آپ اس کے خلاف نکلو آپ پریس کانفرنس کرو فیس بک پہ آو پارٹی ویڈیشپ کے پاس جاؤ پریس کلپ کے درنا دو اس کے کبھی آپ ہمیں رپورٹ ملی آپ اپنے آپ کو کلیر کرو کرپشن کیوں کر رہے ہو یہ تو اگر آپ کارکون پریشر ڈالو گے تو آپ کی وجہ سے خان مضبوط ہے اصل طاقت تو خان کی آپ ہیں وہ جس کو کڑا کرے گا وہ جیدے گا تو پھر ہم کسی کے اللہ اللہ کیوں برداشت کریں جو پارلیمنٹیرین ہیں ایوری بڑی شوڈ پل دیر انہوں دے شوڈ پل دیر شاکس فاسن دیر سیٹ بیلٹس ابھی ایک نئے فیز پی ٹی آئی کی سیاست میں شروع ہو رہا ہے ابھی کارکون اپنے ووٹ کا جس طرح دفاع کیے خان کے نظری کا دفاع کیے اب اپنے پارلیمنٹیرین کبھی وہ دفاع کرے گا پارلیمنٹیرین حق پہ کھڑا رہے گا کارکون اپنے یعنی کی بازی لگائے گا لیکن پارلیمنٹیرین نے کہا خدا نخواستہ کسے ٹھیک ادار کے ساتھ ملکے پچیس پرسنٹ لیا یا اس نے کوئی ظلم کر دیا تو یہ پھر عمران خان کے کارکنان ہے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات خان صاحب پائندہ بات شکریہ